موسیقی کسان سنگتنوں کا نئے کرشی خانونوں کو لے کر ویروت جاری ہے وہیں سرکار لگتار بادشیت کے مادہم سے کسانوں کی آپتیوں کا حل نکالنے کی پرتی ہے کٹی بھت کئی کسان سنگتنوں اور نئے پراہدانوں کا کیا سمرتن موسیقی مانتری یوگی آدتناس 17 دسمبر کو بریلی میں آجت کسان سامیلن کو کریں گے سمبودھت سرکار کے ویبن منتری بھی الگ الگ زلوں میں گاؤں گاؤں تک پہنچ کر نئے کرشی خانونوں کے پہلے بھرم کو کریں گے دور اور امریکہ میں کورونا ویکسین کو دے دی گئی پہلی خوراک راجپتی ڈونال ٹرمپ نے ٹویٹ کر بتایا امریکہ دنیا کا ایسا پہلا دیش ہے جس نے سرکشی تیوم پربھاوی ٹھیکہ کیا ہے بکسٹ نمسکار میں ہوں ترنم رزوی اب سماچار وستار سے اور ڈی ڈی نیوز یو پی پر جو نئے پریورتن ہوئے ہیں سماچار کا اس کا جو نیا شیڈیول ہے وہ آپ کو بتا دیں پرادشک سماچار پراتہ آٹھ بجے سے آٹھ بچ کر تیس منٹ تک دو پہر دو بجے سے دو بچ کر تیس منٹ تک دو پہر تین بجے سے تین بچ کر تیس منٹ تک پرسارت کیا جائیں گے وہیں پانچ بجے سے پانچ بچ کر تیس منٹ تک اردو میں خبروں کا پرسارن کیا جائے گا چھے بچ کر تیس منٹ سے سات بجے تک سم سامائک کارکرم چرچہ میں پرسارت کیا جائے گا سائیں سات بجے سے سات بچ کر تیس منٹ تک پرادشک سماچار کا پرسارن کیا جائے گا اس کے علاوہ پرادشک سماچار یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز یوپی پر کلک کر کر دیکھی جا سکتے ہیں دور درشن اتر پردیش پر پرادشک سماچار کے پرسارن میں بدلاو کی درشک اپنی رائے دور درشن سماچار کی میل آئی ڈی 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 نیوز لکنو ایڈ داریٹ جی میل ڈاٹ کوم پر دے سکتے ہیں یہ تھی جانکاری ڈی ڈی نیوز یوپی پر سماچاروں سے سمبادھت سمیہ کے بدلاو کے بارے میں روخ کرتے ہیں ویبھن خبروں کی اور پریوجنا پردھان منتری نریندر موڈی آج گجرات میں کئی پریوجناوں کا شلہ نیاز کریں گے گجرات کے کچھ میں پردھان منتری وشال اکشے اورجا پارک اور الوی کرنک سینطر کی آدھار شلہ رکھیں گے پندرہ دسمبر کو پریوجنا پردھان منتری نریندر موڈی اپنے ایک دن کے گجرات دورے پر دیش کے سب سے بڑے اکشے اورجا پارک کی نیوز رکھیں گے کچھ کے ویگا کوٹ میں تقریباً 72,600 ہیکٹریئر میں پنی جار ہے اس پارکی شمتہ 30,000 میگا وٹ کی ہوگی کچھ کے رگستانی شتر میں سور اورجا اور پون اورجا کے دوارہ یہاں تیار ہونے والے بچلی نہ صرف کچھ بلکی پورے پردیش کے وکاس میں میل کا پتھر سابیت ہوگا اس کے ساتھ یہ پردھان منتری موڈی کچھ کے مانڈوی میں الواری کرنک سینطر کا شننیاز کریں گے جیسے سے مندرہ, لکپت, عبداسہ, نکترانہ, بچاؤ, راپر اور گاندھی دھام شیطر کے آٹھ لاک لوگوں کو سوچھ پانی پہنچے گا کچھ کے لوگوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے پردھان منتری موڈی کچھ میں ایک سو اکیس کروڑ روپے کی لاغت سے ایک ملک پروسسنگ این پیکنگ پلانٹ کا بھی آدھار شیلا رکھیں گے جو بلکل نئے تقنی پر آدھاریت ہوگی اور اس کی شمدہ دو لاکھ لیٹر پرتی تین کی ہوگی وہیں پردھان منتری کے اس دورے سے یہاں کے لوگوں کو امید ہے کہ کچھ میں پریعتن ویفسائے کو بڑھا ہوا ملے گا جسے سے اس تھانے لوگوں کی آمدنی میں ازہ پا ہوگا پردھان منتری ناریندر موڈی نے انترکش گتی ویدیوں میں بھاگیداری کے لیے پرچساہیت کرنے کے عدیش سے پرمک ادیوک پتیوں، سٹارٹ اپس اور شکشہ ویدھوں کے ساتھ ورچوال مادیم سے بیٹھک کی پردھان منتری نے آشاہ ویقت کی کہ دیش شیگری ہے انترکش پری سمپتیوں کے ونرمار کا کیندر بنے گا انہوں نے کہا کہ انترکش اکشتر میں سدھار کاروبار کرنا سگم بنانے تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ ان سے پرتیک اکشتر اور پرتیک چرن میں سہائتہ بھی مل رہی ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح سوشنو پردیوگی کی اکشتر میں بھارتی پرتیبھاؤں نے دنیا بھر میں پرسدھی پرابت کی اسی طرح انترکش اکشتر میں بھی کرے گی کیندری منتر منڈل نے اس ورش جون میں انترکش اکشتر کو کھولنے اور سبھی طرح کے انترکش گتیوڈیوں میں بھارت کی نیجک شتر کو بھاگیداری میں سمرت بنانے کا احتحاسک نرنے لیا تھا بھارتی راشتر انترکش سموردھن اور پرادیکار کیندر انسپیس کی ستھاپنا سے پرائیوٹ کمپنیوں اور سٹارٹ اپ کو بھی سمان افسر ملیں گے نئے کرشی خانونوں کو لے کر کچھ کسان سنگٹنوں کا ویرود ابھی بھی جاری ہے تو وہیں سرکار لگاتار باتچیت کے مادیم سے حل نکالنے کو پرتی بد ہے کل تمام کسان سنگٹنوں کی نیتاؤں نے کرشی منتری سے ملاقات کر کے نئے پرافدھانوں کا سمرتھن کیا تو کسانوں کے بیچ بھرم پھیلنے کی بات بھی کہی سرکار کی اور سے کئی منتریوں نے پھر سے نئے پرافدھانوں کو کسان ہتھ میں بتایا اور باتچیت کے مادیم سے کسی بھی سمسیا کا حل نکالنے کی بات بھی دہرائی سرکار لگاتار کسانوں کے مدد پر سمبیدن شیلتا کے ساتھ نئے کشی قانونوں پر کسانوں کی اپتیوں پر وچار کرنے اور ان کا سامدھان نکالنے کے لیے تیار ہے تو وہیں کچھ کسان سنگٹن قانون کی واپسی پر اڑے ہوئے لگاتار دلی سے لگتی سیماوں پر ویروت جتا رہے ہیں سومبار کو بھی سرکار اور کسان کے 18 سنگٹنوں کے بیچ ملاقات اور سمبات کا سلسلہ دیکھنے کو ملا اس میں ہریانہ، مہراشت، تیلنگانہ، بیہار، تمیلناڑ، اتر پردیش، کیرل سمیت کئی راجیوں کے کسان شامل رہے یہ کانون کسانوں کے جیون اس طرح میں بدلاؤ لانے کے لیے آئے ہیں ان کانونوں کے پیچھے بھارت سرکار کی نیتی اور نیت دونوں صحیح ہے اور ہم لوگوں نے کسان یونین کے ساتھ باتچیت کیے ان کو سمجھانے کا بھی پریاز کیا ہے اور ہماری اکشہ ہے کہ وہ کلوج بھائی کلوج چرچہ کریں اور ہم لوگوں نے جو اپنی طرف سے پرستاو دیئے ہیں ان پر ان کا کیا مط ہے وہ ویقت کریں گے تو نیشہ دروپ سے ہم لوگ چرچہ کو آگے بڑھا کسان سنگٹھونوں نے سال 2022 تک دیش کے کسانوں کی آئے دھگونی کرنے کے سرکار کے لکش کا سمرتن کیا ساتھ ہی انہوں نے ایک گیاپن سوپا جس میں کشی شیطر میں تقنیقی مدد بڑھانے کے مقصد سے آیات چلک گھٹانے، کیٹ ناشکوں پر جی ایسٹی گھٹانے اور کشی اتپادوں کو نیونتم جسٹی کی شرنی میں رکھنے کی مانگ کی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ویروض میں جو نائن چیڑل میں اتنے قانون تھے اس میں سے یہ جو تین قانون ہیں وہ تین قانون ڈھیلا کرتے ہیں باقی کے قانونوں کو جو ہمارے ویروض میں ہیں اس لئے ہم نے اس کا اپنے دل سے سواگت کیا ہے ہم تو باجار کی کھولی ویوستہ چاہتے ہیں ہم کو یہ معلوم ہے کہ اگر آپ نے نیونتم سپورٹ مونے کو کمپنسری کیا تو باجار ختم ہو جائے کسانوں کے ساتھ سکراتمک بیٹھا کے بعد کرشی منتری نے دوہرائیا کہ سرکار مددے کا حل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے ایسے میں کسان سنگٹھنوں کو اب آگے بڑھ کر پہل کرنی ہوگی مہیر اکشا منتری راجنات سنگھ نے کرشی قانونوں کو کسانوں کے حیث میں بتایا سبھی لوگوں نے پتر دے کر کرشی صدار بلوں کا سمرتھن کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لمبے سمجھ سے اس پرکار کے بل آئیں اور کسان کو ستندرتہ ملے اس کے لیے ہم سنگرز کر رہے تھے اس بیچ کچھ کسان سنگٹھو نے سانکیتک انشن کیا جس میں کچھ راجناتک دلوں نے بھی شرکت کی ایسے دلوں کی نیت پر بھاجپا نے سوال اٹھاتے ہوئے ان پر کسانوں کے بیچ قانون کو لے کر بھرم پہلانے اور راجناتک روٹیا سیکھنے کا آروپ لگایا کسانوں کی لڑائی اب کسانوں کی لڑائی ماتر کی روپ میں پریوک کیا جا رہا ہے دراصل یہ لڑائی آپ دیکھئے گا راجناتک گھٹوں کے بیچ کی لڑائی ہو گئی عام آدمی پارٹی اور کیپٹن امرندر سنگھ کے ٹویٹ وار کو دیکھئے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کسانوں کے ہت کے لیے لڑ رہے ہیں بلکل نہیں دلی نسی آر میں کئی جگہ ہو رہے ویروت پردرشن میں نایڑا اور غازی آباد کو دلی سے جوڑنے والی سیماوں پر بھی پردرشن چل رہا ہے یوپی دلی سیما پر جاری پردرشن پر یوپی پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے اپرادھک ترتو ہیں جو کسان آندولن کی آر میں گڑ بڑی فیلانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں پر پرشاہ سنستانی ازدر پر کاروائی کر رہا ہے ایسے لوگ اس آندولن میں گھس گئے اور ان کے فوٹوگراب بھی انہاں ڈسپلے کیے جا رہے ہیں جو لوگ یہ دلی کے شاہین باگ یا انہے جگہوں پر مدھرنا پردرشن کرتے تھے اور اسی لیے ہم لوگوں نے آدھا بھی کیا ہے اوٹر پردیس میں جگہ جگہ پر کسانوں نے ایسے لوگوں کا بہشکار بھی کیا ہے اور ان کو یہاں سے ہٹایا بھی ہے اور لگاتار ہماری سمبند میں پولیس اور پرشاہ سن کے لوگوں کی کسان بندوں سے بارتا چل رہی ہے اور ہم لوگ اس انشیت کرائیں گے کہ اس طرح کے پوئی تر تو کسان آندولن میں نہ بھوسنے پارے دراصل سرکار کی منشاہ دیش کو نئی صدی کا بھالت بنانے کے لیے کئی شیطروں میں سدھار کی پرکریہ کو گتی دینے کی ہے اسی کرم میں کرشی سدھار بھی ہیں جسے سے کرشی شیطر میں اتپار ڈکٹا بڑھے اور کسان پریواروں کے جیمن سطر میں سدھار آئے وہیں بھاچپا کا عروب ہے کہ پیپکش سرکار دوارہ کیے جا رہے سدھاروں کو لے کر لگتار بھرم فیلانے کی کوشش کرتا رہا ہے اور سدھار کی پرکریہ کو دھیما کرنے کی چاہت رکھتا ہے مکہ منتری یوگیاد اتنا 17 دسمبر کو بریلی میں آئیجیت بھاچپا کے کسان سمیلن کو سمبودھت کریں گے پردیش سرکار کے ویبھن منتری بھی الگ الگ زلوں میں گاؤں گاؤں تک پہنچ کر نئے کرشی خانونوں کے بارے میں پھیلے بھرم کو دور کریں گے پردیش مہ منتری گوبن تانایر شکلا نے بتایا کہ بھاچپا پردیش ادھیکش سوطنطر دیف سنگھ آج گونڈا میں اور وہیں اوپا مکہ منتری کیشف پرساد مورے وارانسی میں کسانوں کو سمبودھت کریں گے کیابنٹ منتری مکٹ بہاری ورما امیتھی میں ڈوکٹر مہندر سنگھ مرادباد میں اور راج منتری نیل کنٹیواری پرتابگڑھ میں کسانوں کو سمبودھت کریں گے مکہ منتری یوگیاد اتنات نے سومبار کو سنجے گاندھی سناتک اتر آریو بیجیان سنسان ایس جی پی جی آئی کے سی تیسویں ساپنا دیوست سماروں میں شامل ہوئے سب سر پر انہوں نے سر اشریشت شوت پتر کے لیے سنسان کے ویبن سنکھائے سدسیوں کو سمانت کیا اور اُلیک نیے کارے کرنے والے چکسکوں ایو امپیرا میڈیکل کرمیوں کو بھی پرسکرد کیا اس موقع پر مکہ منتری نے کہا کہ ایس جی پی جی آئی لکنو کا گورو شالی اتحاس رہا ہے اور اس سنسان نے پردیش کے ساتھ ہی آنے راجیوں میں بھی اپنی پہنچان ستھاپت کی ہے اس سنسان کے چکسکوں ریزیڈنٹس کے پرتی لوگوں میں وشیش بھاو ہے انہوں نے کہا کہ ایس جی پی جی آئی لکنو کی لمبی یاترہ شیش ہے اور اس کے درشتگت سنسان کو اپنے آپ کو تقنیقی روپ سے آدھیتن کرتے ہوئے بھاوی چنوٹیوں کے لیے تیار کرنا چاہیے سنسان کی جساک کیا ہے سنسان کہا جا رہا ہے اور سنسان کے سامنے آجے کا پوچھت کیسا ہے اور اگر کہا جائے اس سنسان کی صورت ایس بی ٹی ٹی آئی کی اتحاس میں بہت بہت سامی رہے ہیں اور ایک نئے بس پاس کے ساتھ میں تردیش ہی نہیں بنتی آس پاس کے راجب ہی ایس بی ٹی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں جانے ایس بی ٹی ٹی سے جوڑے جہاں کے جو میڈکل جوڑے 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 جوڑی سٹیڈنس ان سب کے لیے یہاں آئے کہ بہت دوروں کی بات ہے لیکن وہیں ہم سب کے سامنے جو چنوٹیاں ہیں چنوٹیوں سے ہم ایسے نکل سکتے ہیں یہاں بھی ہمارے لیے واسکو میں اس کی قیانی کے لیے ہم سب کو اپنے آپ کو ہمیسہ اپڑیٹ کرنا پڑ گا یا پھرما جاما سموانا ہوتی ہے لوگوں کے اپکسائیں بھی وہاں ہوتی ہیں اور جہاں پر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے وہاں لوگوں کا اپکسہ بھی نہیں کرتے اور ہمیسہ جس سے اپکسہ ہوتی ہے اور اگر ہم اپکساؤں پر کھڑا اترتے ہیں تو وہیں ہمارے جیون کو اسوسی بناتا ہے وہیں ہمارے جیون کو پنے لوگوں کے لیے یادگار بناتا ہے اور پھر وہاں یادرہ آنے والی پیڑیٹ کے پیڑھائی اور یہاں چیلیں آج ایسی پی جائی کے پاس ہے کیونکہ پردیس کے اندر اب ایسے جیسے سنسطحان آ چکے میں ہمیں سا اس بات کا بہت ہو دیرا جب ایسی پی جائی کے پاس یادا تھا کہ ایسے کے سمتب سمانیتا ملنے چاہیے میں کہتا تھا ایک کو سوین بھی اس کے پاس سمتب ہے کہ ایسے آگے جا سکتا ہے لیکن ہم لوگ جو ایک من سکتا ہو جاتی ہے کہ نہیں ہم ہی اس کے پیچھے چلے گی یعنی میریٹر کا پیڑ ایک ایسا پیڑ ہے جہاں پر ہم لوگ ٹیچنگ ٹیٹنگ اور ریسرپس کے ماتجن سے اپنے آپ کو سامن کر سکتے ہیں اور پر ایسی پیڑ کیا سخاپنا کی پیچھے کام دیشنگ ایسے بھی یہ نہیں تھا سی پیڑ نے سونا انیک مہت خورت لبنیاں آسل بھی تھی لیکن کہیں نہ کہیں جو یہ ناسختہ تھی کی ہمیں بھی سمکستہ چاہیے اور سمکستہ کہنا پہ ہم اس لوگوں کو hi بھی 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 مجہا رکھتا اس سے اохرنا پڑھا اور ایک نئی سوالسک بھی اس پر بات میں ایسے تیجائی کو اکڑا ہونا پڑھتا ہے وطمنتری نرملا سیتار امر نے آگامے وطورش دوہزارکیس بائیس کے لیے عام بجٹ کے سنبند میں ویبھن ادیوک سنگتنو اور وششگیوں کے ساتھ بجٹ پورو پرامرش شروع کیا ہے یہ پہلی بار ہے کہ کورونا وارس کے پرکوب کے مدنظر بجٹ پرامرش ورچوالی ہو رہا ہے وطمنتری ایک فروری دوہزارکیس کو موڈی ٹو پوائنٹ زیرو کا اپنا دوسرا بجٹ پیش کر سکتی ہیں اس بیچ وطمنتری نے سبھی سنبندت منترالیوں اور ویبھاگوں کے سچیبوں کے ساتھ آتمن نربھر بھارت پیکج کے کاریان وین کی سمکشہ بھی کی ایک ادھیکاریک پگیپتی میں منترالی نے کہا کہ ویبن منترالیوں نے تین آتمن نربھر بھارت پیکج کے تحت یوجناوں کو لاغو کرنا شروع کر دیا ہے اندرسرکار کے شرم منترالی نے نئے خانون میں اب شرمکوں کے لئے وارشک سواستہ پرکشن کو انیوارے کر دیا ہے اب دیش کے سبی ادھیمیوں کو اپنے کرمچاریوں کا سواستہ پرکشن کرانا ہوگا کہ اندرسرکار ایوم روزگار منتری سنتوج گنگوار نے کہا کہ سرکار میں آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام شرم خانون میں صدھارکہ کیا ہے اس بدلاو کے بعد شرمکوں کے حد سرکشت ہوئے ہیں جس میں سواستہ سرکشن سب سے اہم ہے اس لئے سرکار نے سواستہ پرکشن کو انیوارے کیا ہے یہ سواستہ پرکشن ایک نشد آئیو سی ماہ کے بعد کرانا ہوگا جس کا پورا خرچ ایمپلائر کو اٹھانا ہوگا کہ اندرسرکار نے کہا کہ یہ کرمچاریوں کے سواستہ سرکشہ کے لئے سرکار کا بڑا خدم ہے بیتن مہینے کی کانسی کونسی تاریخ ملے یہ تی نہیں تھا پر اب اس کی تیتھیوی نردھارت کرنے کا کام کر دیا اور ایک اور جو کام کیا گیا ہے کہ اب ایک منڈیٹری کر دیا گیا ہے کہ مزدور کہ ایک ایج کے بعد ہیلتھ چیک اپ ہوگا اور وہ ہیلتھ چیک اپ ایمپلائر کے دورہ کروائے جائے گا یہ ایک منڈیٹری کر دیا ہے آوشک کر دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے لوگ اس کو مان بھی رہے ہیں کیونکہ کبھی کبھی مزدوروں کو کبھی کبھی بڑی سمجھیں ہیں بیماری ہو جاتی ہیں پھر اس کا سمجھ میں نہیں آ پاتا ہے تو اب یہ منڈیٹری کر دیا ہے کہ یہ قانون پردھان منتری جی کی روچھی ہے کہ یہ مہینہ ختم ہوتے ہوتے یہ قانون ایک پرکریا میں آ جائے ان کو لاغو کر دیا جائے تو اس میں سارے لاب مزدوروں کو ملیں گے اور ہم لگاتار شرمک نیتاؤں کے سمپرک میں بھی ان سے بات بھی کر لیں کہ اس میں کوئی اور کوئی سجھاؤ ان کی سمجھ میں آتا ہے تو بتائیں تو ہم کیسے اس کو جوڑا جا سکتا ہے اس کے صاحب سے بات کرتا ہوں امریکی راشپتی ڈونال ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ امریکہ میں کورونا ویکسین کی پہلی خوراک دے دی گئی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پہلی ویکسین کی دوز دے دی گئی ہے ویکسین کی یہ پہلی دوز سب سے پہلے ایک نرس کو دی گئی ہے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ دنیا کا ایسا پہلا دیش ہے جس نے سرکشی تیوم پربھاوی ٹیکہ ویکسد کیا آج کی اپلبدھی امریکہ کی اسی میں تک شمطہ کی یاد دلاتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکہ امریکیوں کو نشلک اپلبدھ کر آیا جائے گا دیش میں اس مہینے تیسری بار ایک دن میں کورونا سنکھ مڑھ کے تیس ہزار سے کم معاملے سامنے آئے اس کے ساتھ دیش میں کل معاملے بڑھ کر اٹھان نبے دشملہ آٹھ تین لاکھ کے پار ہو گئے ہیں ان میں سے تیران نبے دشملہ آٹھ آٹھ پرتیشت سے زیادہ سنکھ مڑھ مکت ہو چکے ہیں سواستہ منترالے کے مطابق سومبار کو کوویڈ نائنٹین کے ستائیس ہزار اکھتر نئے معاملے سامنے آئے جبکہ تین سو اچھتیس لوگوں کی سنکھ مڑھ سمرتی ہو گئی تیران نبے لاکھ اٹھاسی ہزار ایک سو انسٹھ لوگوں کے سنکھ مڑھ مکت ہونے کے ساتھ ریکاوری دربڑھ کر چوران نبے دشملہ نو آٹھ پرتیشت ہو گئی ہے ادھر اپر مکہ سچیف سواستہ منتر موہن پرساد نے پریس فارتہ میں بتایا کہ پردیش میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کورونا سنکھ مڑھ کے ایک ہزار دو سو انتیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور اسی افدی میں ہی ایک ہزار نو سو بہتر کورونا سنکھ رویت مریض اپچار کے بعد پوری طرح سے ٹھیک ہو کر ڈسچارج کیے گئے ہیں پردیش میں ریکاوری دربڑھ کر پنچان نبے دشملہ دو تین پرتیشت ہو گئی ہے کورونا وائرس کے سمدھ میں پردیش کی ستیس پرکار ہے بگت چوبیس گھنٹوں میں سنکھ روان کے ایک ہزار دو سو انتیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں اسی افدی میں اپچاریت ہو کر ڈسچارج ہونے والوں کی سنکھیا ایک ہزار نو سو بہتر ہے اس پرکار اس سمیہ ایکٹیو انفیکشن کے کیسز کی کول سنکھیا گھٹ کر کے اٹھارہ ہزار نو سو اٹھارہ رہ گئی ہے آپ یاد کیجئے سترہ ستمبر دو ہزار بیس کو ایکٹیو انفیکشن کے کیسز کی سنکھیا اڑسٹھ ہزار دو سو پینتیس تھی اور تین مہینے سے بھی کچھ کم اوڈھی میں یہ سنکھیا گھٹی گھٹی اٹھارہ ہزار نو سو اٹھارہ ہو گئی ہے جو کی لگ بھگ پچاس ہزار کی گراؤٹ ہے تو سنکھرمن اس سمیں پردیش میں کافی نیانتری ہے لیکن ابھی بھی ہمیں بہت سترک سادھان رہنا ہے اوپر مکھے منتری کے شب پرساد مورے نے لوگ نرمال ویبھاگ کے آدھکاریوں کو نردیشت کیا ہے کہ نیورش میں پندرہ سو کلومیٹر پلاسٹک مارگوں کا نرمال ہر حال میں کیا جانا سنشت کریں انہوں نے نردیش دیا کہ گرامیڑ اور سمپرک مارگوں کے نو نرمال اور ان کے چوڑی کرن پر وشیش روپ سے دھیان دیا جائے سامسنگ موبائل فون کا سکرین اتر پردیش میں بنایا جائے گا ویتنام اور چین کے بعد بھارت تیسرا دیش ہوگا جہاں سامسنگ سکرین بنیں گے پردیش میں سکرین بننے کے بعد موبائل کی قیمتوں میں گرا وٹانا تیہ ہے کیونکہ ابھی تک سکرین کے آیات پر دس فیصد کی کسٹم ڈیوٹی لگتی تھی ہے جنوری دوہزار اکیس سے یہاں سکرین بنانے کا کارے شروع ہو جائے گا آئی ٹی و ایلکٹرونک ویباگ کے اپر مکھی سچیو آلو کمار نے بتایا کہ سامسنگ ڈسپلی نویڈا پرائیٹ لیمیٹڈ کے نام سے یہ فیکٹری سامسنگ انڈیا الیکٹرونک لیمیٹڈ کے پریسر میں ہی لگائی جائے گی سوچھتا سرویکشر دوہزار اکیس کی تیاریوں میں مہا پاور سیونکتہ بھاتیا نے اپنے گھر سے کمپوسٹ خات بنانے کی شروعات کی گھر میں کمپوسٹ بنانے سے جہاں ایک طرف کودے کا نستارن اچھی طرح سے ہوگا وہیں شہروں میں گندگی بھی کم پھیلے گی کمپوسٹ بنانے کے لیے سرپرثم نگر نگم کے سمست ادھیکاریوں ایوہم سمست پارشدوں کے گھروں میں ہوم کمپوسٹنگ انیواری روپ سے لاغو کی جائے گی جسے کودے کا نستارن گھر میں ہی سمبھف ہو سکے گا اور ہوم کمپوسٹنگ کر کودے سے خات کا نرمار کیا جا سکے گا مہا پاور سیونکتہ بھاتیا نے سبھی لکھنوں واسیوں سے ہوم کمپوسٹنگ کرنے کی اپیل کی مہا پاور نے ہوم کمپوسٹنگ کرنے کے لیے پارشدوں سے وارڈوں میں جن جاگرکتہ ابھیان چلانے کی بھی اپیل کی ہم کمپوسٹنگ خات بنانا رہے ہیں نگر نگم دورہ یہ شروع کیا گیا ہے لکھنو نگر نگم میں یہ سٹارٹ کیا ہے اور میں نے اس کو اپنے گھر سے سٹارٹ کیا ہے گھر کا آپ کا جو سبھیوں کا کھوڑا ہے کچھن کا کھوڑا ہے اس پورے سے آپ کو کمپوسٹنگ خات بنانی ہے اس کا یہاں سے آج میں نے شروعات کی ہے آپ بھی اپنے گھر میں اس کو شروع کریں پوروطر ریلوے راجدھانی لکھنو میں لکھنو جنگشن سٹیشن اور باتشانگر سٹیشن پر یاتری سکھ سویدھائیں بڑھا دیں گی پوروطر ریلوے کے پرمک مکھے والیجک پربندھک ایسی پرساد نے سٹیشنوں پر وکاس کاریوں کا جائزہ لیا اور اپستیت ادھکاریوں کو یاتریوں کو بہتر سیوہ پردان کرنے کے نردیش دیئے لکھنو منڈل کے جن سمپرک ادھکاری مہش گپتہ نے بتایا کہ مکھے والیجک پربندھک نے یاتری سویدھاؤں کی گھڑوطہ ریل راجت سو بڑھانے واسٹیشن پر یاترہ کرنے والے یاتریوں کو کوبن نائنٹین کے مانکوں کی ودوت نگرانی کے لیے سممندھت ادھکاریوں و کرمچاریوں کو نردیشت کیا ہے پردیش میں سترہ دسمبر تک موسم میں کسی خاص بدلاو کے آثار نہیں ہیں موسم ویبھاگ کے مطابق اس پوری عبدی میں راجی کے ویبھن آنچلوں میں بہت گھنا کورا چھایا رہ سکتا ہے آنے والے دنوں میں تاپمان میں گراوٹ اور موسم میں کس طرح کے بدلاو کے آثار ہیں آئے جانتے ہیں موسم ویبھاگ کے ندیششک جی پی گپتہ سے نمسکار گپتہ جی بتائیں کہ کیا آنے والے دنوں میں پردیش میں تھنڈ بڑھنے یا پھر بارش ہونے کے آثار ہیں آج جو ہے تو جو پوری عبدال پردیش کا دچھرین حصہ ہے وہاں پہ بازلوں کے آواز آئے کے ساتھ کچھ جگہ پہ ہلکی بونہ باندھی ہو سکتی ہے جی جی اس کے بعد تو پوری پردیش میں موسم صاف رہے گا اگلے کہ سکتے ہیں ایک ہفتے تک بارش نہیں ہوگی لیکن تاپمان میں گریجولی دھیر دھیر کر کے گراوٹ آئے گی ابھی جو سامان تاپمان ہے نیونترم تاپمان ہے وہ پردیش کے الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ہے جو کی دس دیگری سیلچس سے باردی سیلچس سے بیچ چل رہا ہے ابھی اس سامان تاپمان میں اگلے پانچ دنوں کے دوران تین سے پانچ ڈگری سیلچس تک کی کمی آ سکتی ہے جی اور ہاں چونکہ ابھی پچھلے دنوں پچھموتر پردیش میں اور پہاڑی چھت میں باریس ہوئی ہے اولابرش بھی ہوئی ہے تو وہاں سے تھنڈی ہواے آ رہی ہیں اتری پچھمی ہواے تو ان تھنڈی ہواوں کے کارن پردیش کے تھنڈک بڑھے گی تاپمان میں کمی آئے گی تھنڈک بڑھے گی اور ہوایں بھی چلیں گی خلال موسم میں یہی ہے جی 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 گفتہ جی بہت بہت دھنواد موسم کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور کم نگری پریاغ راج 16 دسمبر سے بھارت کی سب سے لمبی اور درگم پارکرما کا ساکشی بننے جا رہا ہے 500 کلومیٹر کی اس پد یاترہ کے ذریعے گنگا کے کنارے بسے لوگوں میں اور پورے بھارت میں گنگا کو نرمل اور سوچ بنانے کی ایک بڑی پہل کی جا رہی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس یاترہ کو کرنے والے بھارت کے پورو سینہ ادھکاری ہیں ایک پریس وارتہ میں پورو سینہ ادھکاری کرنل منوچ کشور نے بتایا لگ بگ آٹھ مہینے چلنے والی اس پد یاترہ میں گنگا میں گرنے والے تمام چھوٹے بڑے نالوں سیوچ پوائنٹ اور دوسرے بندو جن کے ذریعے گنگا میں گندگی اور پردوشن بڑھ رہا ہے ان کی جیو مابنگ کی جائے گی ساتھ ساتھ گنگا کے کنارے رہنے والے یواؤں کو بھی اس یاترہ اور ابھیان سے جوڑنے کی یوجنا ہے راجبال آنندی بین پٹیل کیندری جل شکتی منتری گجندر سنگھ شیخ خاوت اور کیندری سنسکرتی ایوم پریٹن منتری پرلہات پٹیل دوارہ ویڈیو کنفرنس کے ذریعے گنگا پریکرما کا شبھارم کریں گے یاترہ سولہ دسمبر کو سنگم تٹ سے پریوچنا ہے مونڈمال گنگا یہ پریاغراج سے شروع ہو رہی ہے پریاغراج سے گنگا ساغر جائے گی گنگا ساغر سے اپسٹریم کی طرف پھر گومک جائے گی اور گومک سے واپس آگے پریاغراج میں ختم ہوگی تو یہ آٹھ مہینے کی تپسیا ہے اور پیدل یاترہ ہے جو 51 سو کلومیٹر کی یاترہ تیہ کر کے پریاغراج میں ختم ہوگی اس کا مکھے دھے ہے پہلی بات تو ایک جو پورانوں میں یہ یاترہ ہوتی تھی اس کا ریوائیول ہو جائے یہ پہلا دھے ہے دوسرا دھے یہ ہے کہ اس یاترہ کے ساتھ گنگا کی عویرالتا اور نرملتا ان دونوں کی گوہار لگائے جائے اور جن بھاگیداری سے جتنے بھی کام سمپن نہ ہو ان میں گنگا ایک کام ایسا ہونا چاہیے کام پورا ہو جو صفائے گنگا کی صفائے کا کام پردھان منتری غریب آواز یوجنہ کی تحت امیتھی نگر پالکہ کے سیکنوں غریب پریواروں کو آواز ملے ہیں لوگوں نے کہا کہ جب ہم لوگوں کے پاس آواز نہیں تھا تو ہم لوگوں کو بہت ہی دقتیں ہوتی تھی لیکن جب سرکار نے ہم لوگوں کو گھر دیا ہے تب سے سبھی سب اسیائیں ختم ہو گئی ہیں اب بڑی آسانی سے زندگی چل رہی ہے وہیں لابارتیوں نے بتایا کہ پہلے گھر نہ ہونے سے ہم لوگ بہت پریشان رہتے تھے جب سے آواز ملا ہے تب سے کوئی دقت نہیں ہو رہی ہم لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ گھر بنوا سکیں لیکن سرکار نے گھر دے کر بہت ہی اچھا کام کیا ہے اس کے لئے سرکار کو ہم بہت بہت دھنیوات دے رہے ہیں کہ سرکار نے ہمیں آواز دیا ہے بہت ساری دکتیں تھیں پانی برسطہ سمالوں کی چھانی چھپر مطلب کی ڈال کے چھانی چھپر سے اپنا کائسہ بھی بھوزار بسر ہو رہا تھا بہت زیادہ تکلیف تھی پھرحال ابھی مطلب کی کالونی مل گئی اس سے ہم کو بہت بہت بڑی راحت ہو گئی ہے کم سکم بچوں لوگ مطلب کی ہم چھک کے نیچے رکھ سکتے ہیں اس کے پہلے بہت زیادہ دکتیں تھیں جو کی بہت زیادہ پریسانی تھی آدمی مطلب کی جیسے کہتا ہے کہ رہنے کا گھر نہیں تو کچھ نہیں اور گریبتہ کے وجہ سے گھر نہیں بن پا رہا تھا مطلب لیکن یہ ہے کہ مطلب کی اب بن گیا کالونی مل گئی بہت اچھا مطلب کیا ہے یہ سرکار بھی اچھی ہے ہمارے پاس آواز نہیں تھا ہمیں کھانے پینے میں بہت پریسانی ہوا کرتی تھی سامان ومان جو ہوتا تھا سب بارس میں بھیگ جاتے تھے اور تھند میں بھی بہت فہارے چلنے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو بہت تکلیف ہوا کرتی تھی لیکن اب آواز مل رہا ہے کس طرح سببہیں ملویا ہے آواز جب سے ملویا ہے تب سے ہمیں بہت اچھی محسوس ہو رہی ہے اچھی پھیلیم ہو رہی ہے اور ہم اچھا محسوس کر رہے ہیں سرکار کائیسا کام کیا ہے آواز دے کر ہمارے سرکار بہت اچھا کام کیا ہے جو کہ ہم گریبوں کو بہت اچھی سہائتہ ملی ہے ارے صاحب بہت دکت تھی پانی چوتا تھا ہمارے رہنے کھانا نہیں کھانا بناتے سب تاوا میں کراہیوں پانی ہو جاتا تھا صاحب ہاں تھنڈیوں نے بہت دکت تھی صاحب بہت تٹیہ لگاو پانی بڑھ جاتا تب بھی جات رہاں سب آرے بھائی صاحب یوگی مہارات دے دے بہت سامکن سکا سکون ہے بھائیہ ٹھیک سسام کے کھائی پہ پہوڑی تھے آرام سے منہ کے گنگائی تھے بھائیہ کائیسا کام کیا تھا بہت اچھا کام ہم لوگ کو گریب گلی ہے بہت اچھا کام کی کہ ہم لوگ کو بہت 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 انتمی برمک سمچار ایک بار پھر پردان منطری نریندر موڈی آج گجرات کے کچھ میں وشال اکشہ ارجہ پارک اور الواری کرن سیندر کی رکھیں گے آدھار شلال پردان منطری اپنے دورے کے دوران گجرات کو کئی انوکاس پریجنوں کی سوغات بھی دیں گے کسان سنگندروں کا نائک رشی خانونوں کو لے کر ویروت جاری ہے وہیں سرکار لگتار باتشیت کی مادہم سے کسانوں کی آپتیوں کا حل نکالنے کے پرتی ہے کٹی بد کئی کسان سنگندروں نے نئے پرافدانوں کا کیا سمردھن مکہ منطری یوگی آدھتنا سترہ دسمبر کو بریلی میں آئیجت کسان سمیلن کو کریں گے سمبودت سرکار کے ویبین منطری بھی الگ الگ زلوں میں گاؤں گاؤں تک پہنچ کر نئے کرشی خانونوں کے بارے میں پھیلے بھرم کو کریں گے دور اور امریکہ میں کورونا ویکسین کی دے دی گئی پہلی خوراک راجپتی ڈونال ٹرمپ نے ٹویٹ کر بتایا امریکہ دنیا کا ایسا پہلا دیش ہے جس نے سرکشے تیوم پربہاوی ٹیکہ کیا ہے ویکسین اور اب ایک ضروری سندیش کورونا سے بچاپ کے لیے اپنے ہاتھ انیمید ہوئیں دوگس کی دوری بھی بنایا رکھیں ساتھی جب بھی باہر نکلیں ماسک ہونا ضروری ہے جیب یا پھر تھیلے میں نہیں بلکہ اس طرح سے چہرے پر لگائیں کیونکہ جب تک دوائی نہیں تب تک دھلائی نہیں اسے کے ساتھ سمچار سواتھ ہوئے نمسکار